قسمی نور نیپلوئی کی چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ناظرین محترم یہ جو ندی نمہ آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ تلخن بشبیارا کی سڑک ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بوڑے بزرگ ایسے ہی چلتے ہیں جیسے آپ کو یہ معصوم سا بچہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ اس کے لئے ان کو اپنے چپل جوتے نکال کر بہرحال پریشانی کا سبب ان لوگوں کے لئے یہاں پر کہ ان کو اس پانی میں سے گزر کر آگے جانا پڑتا ہے ظلہ انتظامیہ کے لئے یہ آنکھیں کولنے والی خبر ہوگی کہ کس قدر آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر کسی چیز میں ترقی ہو رہی ہے لیکن سڑک کی یہ حالت دیکھ کر انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا واقعیتاً ایسی بھی سڑک کہیں ہو سکتی ہے جہاں سمندر بنا ہو اور لوگوں کو تیرنا پڑے چلنے کے بدلے اس میں تیرنا پڑے یہ تو تیرنے کے مترادف ہوا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے اور کتنی مشکلات سے لوگوں کو اس میں سے چلنا پڑتا ہے ناظرین محترم یہ تلخن بشبیارہ کا گورنمنٹ میڈل سکول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی درخت بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے ہیں کبھی تیز ہوائے چلی تو ممکنہ امکانات یہ ہے کہ یہ درخت گر کر اس بیلڈنگ پر گر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ٹیچرز کے ساتھ ساتھ جو طالب علم چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پڑتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے درحال ہماری گزارش یہی رہے گی جلہ انتظامیہ سے کہ اس اور بھی وہ اپنی توجہ مرکوز کرے تاکہ ان درخت کو یہ جو درخت اس پر ہے ان کو کٹا جائے اور جو تھریٹ ہے اس کا وہ ختم ہو سکے ناظرین محترم یہ حلت سنٹر ہے تلخن بشبیارہ کا اور اس کا جو سہن ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے کتنی گاس ہے اور صرف گاس ہی آپ کے سکرینز پر دکھ رہی ہوگی لیکن گاس کے اندر پانی ہے یہ بلکل چاروں اور جتنا بھی آپ ایریا دیکھیں گے یہ پانی سے بڑا پڑا ہے اب گاس اس کے اوپر ہے جس کی وجہ سے پانی چھپ رہا ہے تو یہ دیکھیں گے آپ کی یہ مقصود صاحب یہاں سے چڑھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی میں سے گزر ہے ان کا دیکھیں کتنا پانی ہے یہی راستہ ہے حلت سنٹر اندر آنے کا اور جانے کا اب آپ مجھے بتائیے خدا دارہ کہ کہاں سے لوگ چلے اور کہاں سے یہاں پہ مریض آئے پریشانی کا سبب تو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگنواری سنٹر ہے اب اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سنٹر کبھی کھلتا بھی ہوگا اس پر بھی سوال یا نشان پیدا ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کبھی اس کے دروازے کھلتے ہوں گے کیونکہ راستہ تو ہے نہیں جانے کا تو کہاں سے جاتے ہوں گے اور کہاں سے بچے یہاں آئیں گے بہرحال ہیلس سنٹر کی بھی حالت جو یہاں پر ہے ویسے ہیلس سنٹر میں جو فیسلٹیز ہیں اس کی بڑی تحریف کر رہے ہیں لوگ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہیلس سنٹر آنے کے لیے جب راستہ ہی آپ کا صحیح نہیں ہے تو وہاں پہ سویدہ کتنی بھی ہو اس سے مجھے نہیں لگتا کوئی فرق پڑھنے والی ہے بہرحال اصل میں ہے کہ اس کا جو یہاں پہ بیماری یا فوٹنے کا اندیشہ زیادہ ہے دیکھیں ہیلس سنٹر میں آنا بیماریوں کا علاج کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہاں پہ پانی بڑا پڑا ہے اور کافی سمیں سے یہاں پہ پانی جمع ہے جسے بیماری یا فوٹنے کا اندیشہ ہمیشہ بنا رہتا ہے تو اب اگر کوئی ہیلس سنٹر میں اپنا علاج کرنے آتا ہے مجھے لگتا ہے اس کو دو بیماریاں اور یہاں سے مل جائیں گی فری میں جن کا اس کو پھر کہیں اور جا کے علاج کرنا پڑے گا بہرحال یہاں پر بھی جو ہے کئی سارے لوگ دلخن ویجوارہ کے جمع ہیں جن سے بھی ہم بات کریں گے اور جانا چاہیں گے اس حوالے سے کہ اکرکار اتنا پانی اس میں چاروں اور ہلس سنٹر بلکل ڈھوبا ہوا ہے پانی میں اس پر آج تک کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی میری اس کی کیا وجہ ہے یہ جانب چاہیں گے ہم ان سے جانب کسیت مصول مجھے سے لوگاہ کو پہنچا میں ہے کہ میں نے یہاں کرنے کے لئے اگر آپ کو پہنچ کی طرف میں درست میں جبید کو ہنچاہ ہمارا کھلیں میں نے بس سے پہنچا مارکتا ہوں بحصورت سے ملکتا ہوں لوں کہ تمہتا ہے کھلیں کی طرف میں بے تو بائن تکرام پادنستوائی شد کی قائم آؤوند سے موجود ہے اما اور مشرطانی ہے کہ بھرین کے پاس بھرین پاس رہے ہیں یہ پہنجاں سے وہ بھرین پاس پاس این rep telescure لمشک اللہ علاہ وسلم یہاں سے اسے کل گراوڈ ہے تکل گراوڈ سے یہ باندھ رہتا ہے جب تکل گراوڈ باندھ رہتا ہے آپ نے دیکھا میں پانی میں چار رہا تھا یہی رستہ ہے اور اس کے آئلے کا بھرین پاس آئیم رات پاس رہا ہو یہ بڑے باری سائنی کیا تھا اس کیا کرنے کے بعد ادمیستریشنس تواندیت بسادتات شایستی منزل کہ محرمانی کاریت کاریت کاریتو سائنی لنکونتی بوار ہے یای جیسی اس سوان گام آج پاتھن ماتی مو کیا جاگر یہ تیس یو تیری آی یہ گام جاگر یہ منچ جاسن پراگریز سانی اس گام آج کم گناہ شی، جیسی ایو آج پراؤگریز سائنی سائنی کیا تھا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی فوٹیج سارا کچھ سپیک کر رہی ہوگی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے یہاں جو ہلتھ ویلنس سینٹر ہے یہاں پہ کیسے حالات ہے مطلب آنے کے لیے ایک بندے کو کم سے کم اپنا جو اس کا پجامہ اوپر کرنا پڑتا ہے اپنی چپل جوتا جو بھی پہنا ہوگا وہ ہاتھ میں لے کے اس بندے کو یہاں پہ آنا پڑتا ہے تو ہم انسی ہاں پہ سکریننگ کرتے ہیں جس کے لیے پرگنٹ وومن کو کبھی کبھی آنا پڑتا ہے مطلب جتنے بھی ہمارے یہاں پہ تلکھن اور سمسن میں جتنے بھی پرگنٹ لیڈیز ہیں ہماری ماں بہن ہیں تو ان کو آنا پڑتا ہے ان کو بھی سیم کنڈیشن میں سے اسی کیچڑ میں سے اسی حالات میں سے آنا پڑتا ہے ان کو بھی ہاں مطلب سینٹر پہنچنے کے لیے ان کو بھی یہ سیم ڈیفیکلٹی فیس کرنے پڑتی ہے تو ہم نے بھی میں نے اپنی لیول پہ بھی اپنے جو ہمارے سی امو صاحب ہیں ان کے سامنے اس مسئلے کو دو تین بار رکھا ہوا ہے تو بیکٹو ویلیج پروگرام میں بھی جو پریزائیڈنگ آفیسر صاحب تھے ہم نے ان کو پورا یہ رسطہ دکھایا ان کو بولا کہ آپ خود دیکھ لیں ایسا نہیں کہ ہم بول رہے ہیں اور مسئلہ ہے نہیں آپ خود آ کے دیکھ لیں کہ مسئلہ ہے کی نہیں انہوں نے بھی ہمیں اشور کیا تھا تب ہم ڈی سی صاحب کے پاس جا کے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وزن نو ٹائم ہم یہ مسئلہ ان تک پہنچائیں گے اور اس کو حال کر لیں گے ابھی تب سے بھی کوئی ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے میرے کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایک آدھا بھی کوئی گورنمنٹ آفشل آیا جس نے جائزہ لیا ہو کہ صحیح میں جو انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا ہوا تھا اس کا ہم نے کچھ کرنا بھی ہے کی نہیں وہ مسئلہ ہے بھی کی نہیں تو اس لیے ہم نے سوچا آپ کے بیسٹ جو ہے کہ ہم ابھی میڈیا پر یہ بات رکھیں تاکہ گورنمنٹ کام تک تو پہنچے ہی عام لوگوں تک بھی پہنچے کہ ہمارے جو ملہب ہلا سینٹر میں نے ان کو تب بھی بولا تھا کہ ہیلت جو ہمارا ہے سب سے اوپر والے جو ہمیں بہتری نیامتیں دیو ہیں سب سے بیس نیامت جو ہے ہیلت ہے ہمارے تو اس نیامت کو کیسی قدر ہو رہی ہے اس نیامت کی کیسی قدر ہو رہی ہے وہ لوگ تک دیکھ لیں کام سے ہماری پھر سے یہی ایک مطلب ہم ان سے رکیسٹ کر رہے ہیں جلد جلد اس کا جو مین جو ہمارا ہے راستے کا یہاں پہ جو ہے پرابلم ہے اس کو کم سے کم باقی چلو اس کے بعد دیکھ لیتے ہمارا جو یہ پاتھ والا سسٹم ہے یہ جلد جلد چیئر کر لے سب سے ملات مہنے ہے ہے